اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی کل کی احادیث پر تھوڑا سا سوال کروں گی حدیث نمبر ون ون سیون ہے کہ ان اللہ یقول یوم القیامت اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے این المتحابون بجلالی کہاں ہیں محبت کرنے والے میرے جلال کے وجہ سے میری تعظیم کی وجہ سے تو اللہ کی تعظیم کی وجہ سے محبت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی اللہ کی خاطر خواہ اپنی مرضی ہو یا نہ ہو اپنا دل کسی کام کو چاہے یا نہ چاہے لیکن اللہ کی خاطر کوئی کام کرنا اور اللہ ہی کی رضا کو مد نظر رکھنا یہاں پر جو بات کہی جاری ہے متحابونہ آپس میں محبت کرنا اللہ کے جلال کی خاطر خواہ خون کے رشتے ہو خواہ دوستی کا رشتہ ہو اللہ کی خاطر بھی رشتہ اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں اللہ کی حدود کا خیال رکھا جائے اللہ کی اطاعت پر انسان مزید آگے بڑھے وہ تعلق اللہ کے قریب کرنے میں انسان کو مدد دے کیونکہ بہت سے لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں اور محبت کر بھی لیتے ہیں لیکن اللہ ہی قبول جاتے ہیں پھر اللہ ہی کے حکامات کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہمیں اپنے والدین سے محبت ہے اب اس محبت میں ہم یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ والدین اگر اللہ کی نافرمانی کے لیے بھی کہیں تو ہم کیا سوچ کے کر دیتے ہیں اللہ کا حکم ہے کہ ماں باپ کی بات مانو ماں باپ کی اطاعت کرو ماں باپ کو ناراض تو نہیں کر سکتے اور ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ تمہارا دین تمہیں یہی سکھاتا ہے وہاں محبت کیا تقاضہ کرتی کیونکہ صرف محبت کرنے کو نہیں کہا جا رہا احبہ للہ و ابغضہ للہ بھی ہے تب جا کے بیلنس ہوتا ہے کہ جو صحیح ہے اسی کو صحیح کہنا ورنہ کوئی محبوب ترین ہستی بھی اگر کسی صحیح کو غلط کہہ رہی ہے تو اس کی محبت میں اسے غلط نہیں کہنا بلکہ اللہ کی محبت میں وہی کہنا ہے جو اللہ کو پسند ہے مثلا آپ کو اپنے بچوں سے محبت ہے اس کو اللہ کے لئے کیسے کریں گے کیونکہ یہاں صرف کسی خاص محبت کی بات نہیں ہر محبت کی بات ہو رہی من احبہ للہ جس نے اللہ کے لئے محبت کی خوابہ آپ کے بچے ہوں خوابہ آپ کے شوہر ہوں خوابہ آپ کے بہن بائیوں خوابہ دوستوں خوابہ کوئی بھی ہو اللہ کے لئے کرنے کا مطلب کیا ہوا انہیں حدود اللہ کا خیال رکھتے ہوئے اور اللہ کی محبت ہر محبت پر غالب رہے اور اللہ کی محبت میں ہی پھر محبت ہو کہ کوئی اور غرض بیچ میں نہ ہو تو گویہ تین چیزیں آگئی نا نمبر ایک حدود اللہ کا خیال رہے نہ زیادتی ہو اور نہ کمی ہو نہ انسان کسی کی محبت میں اتنا بڑھ جائے کہ دوسرے کی محبت یا دوسرے کا حق مار دے مثلاً ایک شخص کو اپنی ماں سے بھی محبت کرنی ہے اور اپنی بیوی سے بھی محبت کرنی ہے اللہ کی خاطر محبت کیا ہوگی کہ ماں کی محبت میں بیوی کا حق نہ مارے اور بیوی کی محبت میں ماں کا حق نہیں مارے یہ ہیں حدود اور جب اعتدال نہیں رہتا ایک طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے تو پھر وہاں نفس آ جاتا ہے کیونکہ اللہ کا حکم نظر انداز ہو رہا ہے تو ایک چیز ہے کہ حدود اللہ کا خیال رہے اعتدال رہے ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے ایک کی محبت میں دوسرے سے نفرت نہ کی جائے دوسری بات یہ کہ وہ محبت اللہ کے قریب کرنے والی ہو اللہ سے دور کرنے والی نہ ہو مثلاً اولاد کی محبت ایسے نہ ہو کہ ان کی خدمت کرنے اور ان کی خواہشات پوری کرنے میں انسان اللہ کو ناراض کرنے لگ جائے تیسری چیز کیا تھی کہ اس محبت میں ان سے توقعات نہ رکھی جائیں کیونکہ اگر توقعات رکھ کے اور خود غرضی کے ساتھ محبت کی جائے گی کہ جب تک غرض پوری ہوتی ہے ہم بھی اچھے ہیں اور اگر نہیں پوری ہوتی تو پھر ہم سے بھی کوئی توقع نہ رکھو تو اس کے نتیجے میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور باہمی تعلقات خراب ہوتے ہیں معاشرے کا سکون بگڑتا ہے اصل مقصد پیچھے چلا جاتا ہے اگر ہم اللہ کے لئے کسی کا احترام کر رہے ہیں اللہ کے لئے کسی کو اس کا حق دے رہے ہیں تو وہ حق کی ادائیگی مشروط نہیں ہوگی کسی اور کے حق کی ادائیگی کے ساتھ مثلاً بازو کا تولاد کو یہ شکو ہوتا ہے کہ ماں باپ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کر رہے فلان بہن بھائی کی طرف زیادہ جھکا ہو شیطان یہ بیچ بڑی اچھی طرح بود دیتا ہے بعضوں کا چھوٹ چھوٹی باتوں پہ جن کا ماں باپ کو نوٹیز بھی نہیں ہوتا دھیان بھی نہیں ہوتا کہ کوئی ایسی بات ہے کیونکہ ان کے ذہن میں چیز ہی نہیں ہوتی اچھا اب کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں شیطان کیا سجاتا ہے جب انہیں تمہاری پرواہ نہیں تو تمہارے اوپر بھی کچھ زیادہ لازم نہیں کہ تم بھی پھر کچھ ایکسٹرہ کرو یا بہت کرو ٹھیک ہے وہ ان سے زیادہ پیار کرتے تو کرتے رہے ہم اپنے لئے کو اور رستہ تلاش کر لیتے ہیں جب اللہ کے لئے محبت ہوتی ہے اللہ کے لئے کسی کو حق دیا جاتا ہے تو پھر انسان یہ نہیں دیکھتا شاہر بی بی کے درمیان بہت جھگڑے کیوں ہوتے عام طور پر جھگڑوں کی بنیاد کیا ہوتی چونکہ اس نے میرا حق نہیں دیا لہٰذا میں بھی نہیں دے سکتا ٹھیک ہے بہت بڑے بڑے حق تلفیاں جو ہیں ان کا الگ معاملہ ہے ان کے لئے انسان کو کوشش بھی کرنی چاہے اور یہ نہیں کہ انسان حق مانگئی نا وہ الگ چیز ہے لیکن عام روز مرہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ڈے ٹو دے لائف میں آپ دیکھیں کہ مثلاً آپ کہیں کہ میں بھی سمائل نہیں کروں کیونکہ مجھ بھی تو سمائل نہیں کیا تھا اب اس میں کوئی لین دین ایسا نہیں ہے کہ کوئی مال کا لین دین ہے یا کوئی حق مار دیا یا آپ کی چیز اٹھا کے چین کسی اور کو دے دی یہ بات نہیں ہے وہ قانونی حق اور کچھ ایسی چیزیں ہیں وہ ایک الگ قصہ ہے لیکن روز مرہ زندگی میں اب آپ کو دوسرے سمائل نہیں پاس کی اس نے موہ بنایا ہوا ہے آپ کیوں سمائل پاس کریں کیا چیز آپ سے یہ کام کروائے گی کہ مجھے تو اللہ کی خاطر اچھا بننا ہے اب کیا ہوگا ہو سکتا ہے اس کا دھیان کئی اور وہ کسی اور فکر میں کسی اور پریشانی میں ہو لیکن آپ کے سمائل کرنے سے اس کی پریشانی دور ہوئی اور وہ پلٹ کے واپس ٹھیک ہو گیا اور وہ بھی بھول گیا کہ میں نے بھی کوئی قصور کیا تھا اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں مثلا چھوٹا سا کام کسی کا کرنا جو دوسرے کو خوش کر دے دوسرے کو مدد دے دے لیکن انسان بعض وقت اس میں بخل کیوں کر جاتا ہے میں کیوں پانی آفر کروں مجھے بھی تو نہیں پوچھا تھا کھانے کی ٹیبل پہ مثلا یہی چیزیں ہوتی ہیں بہت چھوٹی چھوٹی جن کا بعض وقت پہ ذکر بھی نہیں ہوتا وہ اندر ہی اندر پنپتی رہتی ہیں اور شیطان کیا کرتا ہے ان کو بڑھا چڑھا کے دل میں ڈالتا چلے جاتا ہے اب جب آپ دیکھتے ہیں دوسرا شخص بے روخی کر رہا ہے دوسرا شخص زیادتی کر رہا ہے دوسرا شخص کیر نہیں کرتا اور آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر مجھے بھی پرواہ نہیں نتیجہ کیا نکلے گا اس سے بہت زیادہ بات بڑھے گی لیکن جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں اللہ نے اس رشتے میں ہمیں باندھا ہے اگر دوسرے شخص کو نہیں آتا ایسا کرنا تو مجھے اس کو سکھانا ہے اپنے عمل سے تو آپ دیکھیں گے کہ دوسرا بھی سیکھ جائے گا لیکن اگر دونوں میں سے کوئی بھی نہیں آگے بڑھے گا تو پھر کون سیکھے گا اور کون سکھائے گا اور چھوٹی باتیں بہت بڑی ہو جائیں گی اور بلاخر انتہائی خطرناک قسم کے نتائج لاتی ہیں کوئی بھی رشتہ ہو کیونکہ آپ دیکھیں یہاں پر 119 میں کیا فرما ہے المؤمن محبت کیا جاتا ہے مؤمن سراپا محبت ہوتا ہے یہ نہیں کہا مؤمن محبت ڈیمانڈ کرتا رہتا ہے مؤمن محبت کی توقع رکھتا ہے مؤمن محبت کے انتظار میں رہتا ہے کیا ہوتا ہے مؤمن تو ایسی شخصیت ہوتا ہے کہ لوگ اس سے خود آ کے محبت کرتے ہیں وہ محبت کا مرکز بن جاتا ہے ایسا کس طرح بنا جا سکتا ہے کون شخص مرکز محبت بنتا ہے کون دل جیتنے والا ہوتا ہے جو منتظر رہے کہ دوسرے میرے ساتھ اچھا کرے نہیں جس کے اندر ایسی صفات ہوں ایسی آتتے ہوں کہ دوسرا خود بخود اس کی طرف لپکے ایسا نہیں ہوتا کہ بعض وقت آپ کچھ لوگوں کی طرف زیادہ بڑھ جاتے ہیں بل اس پر دوسرے کے کیا وجہ ہوتی ہے ان کی طرف کیوں زیادہ بڑھ جاتے ہیں دوسرے کیوں نہیں بڑھتے what's the difference ان کا اخلاق اچھا ہے ان کے اندر ایسی qualities ہیں کہ آپ خود بخود ان کی طرف کھٹ جاتے ہیں یہی مؤمن کی صفت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے لئے attraction کا باعث ہوتا ہے اب اس میں یہ نہیں ہمیں سکھایا جا رہا کہ ہم کوئی مسنوعی طریقے اختیار کریں اور ریاکاری کریں اور ایک خال چڑھا لیں اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کر دیں یہ نہیں ہے اس کا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق کی بنیاد ایسی ہو کہ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم دوسروں کے لئے ایسا نمونہ پیش کریں کہ واقعی وہ ہم سے دل سے محبت کریں محبت ڈیمانڈ کرنے سے ہرگز نہیں ملتی محبت شکوے کرنے سے ہرگز نہیں ملتی محبت اچھے اخلاق کی وجہ کیا وجہ ہے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا وہ آپ سے محبت کرنے لگتا تھا وہ آپ کی طرف کھچتا تھا کیوں ایک مسکراہت وہ ہوتی ہے جو تجارتی نویت کی ہوتی ہے جس کے پیچھے کوئی مطلب ہوتا ہے اور ایک وہ ہوتی ہے جو سنت پر عمل کرتے وہ ہوتی ہے جس کا مقصد سوائے اللہ کی رضا کے اور کچھ نہیں ہوتا کیونکہ احبالاللہ ہے ان دو کے اندر فرق ہے اثر کے اعتبار سے کچھ لوگ آپ دیکھیں گے کبھی مسکراتے انہوں ملیں گے لیکن جب ان کو کوئی کام ہوگا وہ مسکرانے لگیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ اس وقت کس بات کی مسکراتے آتی ہے نا سمجھ عام طور پر تو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا یہ تو لگتا ہے کوئی مطلب ہے اب سمجھا جاتا ہے لیکن ایک وہ شخص جو کسی مطلب کے باہر مسکراتا چلا جاتا ہے تو مؤلف کون ہوگا وہ جو مطلب کے وقت مسکرائے یا وہ جو سنت سمجھ کے مسکرائے جو سنت سمجھ کے مسکرائے اللہ کی محبت میں اس پر ایک آن لائن سٹوڈنٹ نے لکھا تھا اب ہمیں بھی مسکرانہ آگیا یہ اچھا ہے انہوں نے واقعہ لکھا میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں کہ انسان اگر اللہ کے لئے مسکرائے تو پھر کن حالات میں مسکراتا ہے کیسے کیسے مسکراتا ہے یہ لکھتی ہے کہ ہمارا تعلیم القرآن کا کورس جو جو تکمیل کے مراحل تیہ کر رہا تھا کلاس کا ماحول بے حد اداس ہوتا جا رہا تھا خاص طور پر تیسوں پارہ تو بہت ہی سو گوار ہو گیا مزامین کی نویتی کچھ ایسی تھی ہم آنسوں اور سسکیوں کے ساتھ کلاس کا اختتام کرتے قیامت کی ہولناکیاں ہمیں لرزا دیتی آٹھ جنوری کو روح البیان کیا شروع ہوا لگا جیسے سارا محول مسکرانے لگا ہے شاید یہ تکمیل قرآن کی خوشی ہے استازہ صاحبہ کی دبی دبی کھنکتی ہنسی ساری کلاس کے دھیمے دھیمے کہکوں کے ساتھ سنی تو بے اختیار ہم بھی مسکرہ اٹھے آج سترہ جنوری بروز بودھ حسن اخلاق کا موضوع ہی مسکرہت تھا استازہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری مسکرہت بھری باتیں بتائیں اور بتایا کہ مسکرانہ صدقہ ہے مسکرہت اچھے تعلقات کا راز ہے بہت سے حادیث کی وضاحت فرمائی اور تلقین کی کہ ہم بھی ہر وقت مسکراتے رہنے کی کوشش کیا کریں جتنے ہومورک اب تک استازہ نے ہم دیا بخدا ہم نے کرنے کی پوری کوشش کی مگر اکثر ناکام رہے یہ ہومورک آسان ہے ہم نے تہیہ کر لیا کہ یہ ضرور کریں گے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور ہماری استازہ کے دیا ہومورک بھی کلاس کے ختم ہوتے ہی ہم اپنی بیٹی کو سکول سے لینے کے لیے نکلے اور وقت پر پہنچ بھی گئے مگر وہ تھی کہ کسی طرح باہر نکلنے کا نام نہ لے رہی تھی ہمیں راؤنڈ آباؤٹ سے دو تین دفعہ نکل کر پھر جانا پڑا انتظار کی عذیت آپ کو معلوم ہے کتنی تکلیف دے ہوتی جون جو دیر ہو رہی تھی ہم غصے سے کھول رہے دیکھا کہ سہیلی کے ساتھ خرامہ خرامہ چلی آ رہی دل تو چاہا کہ زبردست دانٹ پلائیں مگر آپ یقین کیجئے ہم غصے سے بھرے ہوئے مسکرا رہے تھے کیا ہوا دیر کیوں کی ہم نے زبردستی مسکرا کر سوال کیا اس نے انتہائی حیرت سے ہمارے سوال کا جواب دینے کی بجے اپنا سوال کر ڈالا آرئی اوکے مام خون کھول گیا ہمارا اس کو کیسے سمجھائیں کہ تمہارے دیر سے آنے پہ ہم نہیں مسکرا رہے ہیں یہ ہمارا ہومورک ہے ہم دل ہی دل میں مسرور ہو رہے تھے اور مسلسل مسکرائے جا رہے تھے شام کو بیٹا صاحب گھر آئے تو پینٹ کے پائنچے بری طرح لدھڑے ہو تھے دل چاہا ڈنڈا پکڑ کر اس کے گٹوں پہ دے مارے مگر ہمیں تو مسکرانہ ہے لہذا ہم بری طرح دانت پیس کر مسکرا دئیے اور وہ ہمیں مشکوک نظروں سے حیرت کے ساتھ دیکھتا ہو اپنے کمرے میں چلا گیا لو جی دن کا اختتام ہوا میاں صاحب کا استقبال انتہائی گرم جوشی سے زبردست مسکراہت کے ساتھ کیا ان کے ہاتھ سے بیگ بھی لے لیا اللہ خیر کرے آج گھر کا موسم بڑا عجیب سا ہو رہا ہے وہ بڑ بڑا ہے جو ہم نے صاف سن لیا دل پر چوٹ سی لگی پھر فوراں یاد آگیا کہ ہمیں تو مسکرانہ ہے خاموشی سے کھانا کھانے کے بعد حسب آدوز اپن ٹیبل پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ پر خبریں پڑھنے لگے اچانک ہمیں خیال آئے کہ استازہ نے گھر کا ماحول خوشگوار بنانے کا ایک اور فارمولہ بھی بتایا تھا ہم جلدی سے اٹھے اور ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دی ان کی اینک یہ دباؤ برداشت نہ کر سکی اور ٹوٹ کر ناک سے چپک گئی وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹے کمپیوٹر چیئر ہم سے ٹکرائی ہم دور جا گرے گرتے ہوئے بیٹھ کا کونہ ہماری کمر میں پیوست ہو گیا آپ یقین کیجئے ہم اس وقت بھی مسکرانہ ہی رہے تھے اب ہم ہیٹنگ پیڑ لگا کر بیٹھ پر لیٹے ہیں کمر میں درد ہیں آنکھوں میں آنسو ہیں ہونٹوں پہ پھر بھی مسکراہٹ ہے مگر آپ ہماری تحریر پڑھ کر مت مسکرائیے گا ورنہ ہم رو دیں گے کہنے کا تو ایک چھوٹی سی سنت ہے مسکرانہ مگر آسان نہیں ہے یہ اللہ کی محبت میں ہی مسکرائے جا سکتا ہے تو یہ ہے کہ اللہ کی خاطر کوئی بھی کام کرنا جس کا اتنا بڑا عجر ہے وہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب اللہ ہی کی خاطر ہو کوئی اور غرض نہ ہو بیچ میں چاہے وہ قریب ترین گھر کے اندر اپنے قریبی رشتدار یہی وہ لوگ ہیں جن سے ہمارا روز پالا پڑتا ہے روز واسطہ پڑتا ہے اور ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ کتنی دیر اس میں سے پھر ہم خوش گزارتے ہیں اور کتنی دیر جلتے کڑتے اور کس بات پر کڑن ہوتی ہے کوئی وجہ کوئی نہیں ہوتی وہ نہیں مسکرائے ہم بھی نہیں مسکرائے کسی بھی تعلق کو آپ کو بنانا تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی دیکھیں گھر کو منٹین کرنا تو محنت کرنی پڑتی ہے کہ آپ سفائی کا خیال رکھیں آپ ٹوٹ پوٹ کو ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں ورنہ آپ یہ تھوڑی کرتے ہیں اچھا یہ ٹوٹ گئے تو میں یہاں سے کہیں اور جا رہی ہوں ہر چیز میں ہمارا یہی ٹرینڈ ہو گیا ہے حالانکہ کرنے کا کام کیا ہے پہلے کیا ہوتا تھا کپڑا ادھر جاتا تھا اٹھا کے پھیک تھوڑی دیتے تھے کیا کرتے تھے رفو کرتے تھے سیتے تھے سب نے بچپن دیکھا ہوگا نا اسی طرح پیون لگا دیتے تھے سیتے تھے جوڑتے تھے کاٹتے تھے اوپر کا نیچے اس طریق سے لگ گیا جل گیا نیچے کا اوپر ادھر ادھر کر کے بنانے کی طرف توجہ ہوتی تھی اور اسی طرح تعلقات میں بھی اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی تو ماں بھی مانگ لی آگے پیچھے ایک صلح صفائی خاندان والے بیچ میں آگے اور ایک یعنی گھر کو بنانے کی طرف توجہ ہوتی تھی سب کی مل جل کے ماں بھی یہی تلقین کیا کرتی تھی کہ کوئی بات نہیں اگر دوسرے نے ایسا کر دیا تو تم مسکراتے رہو تم یہ کر لو تم اچھا کرو سب یہی مشورے دیتے تھے اب کیا ہے ماں بھی اولٹ مشورے دیتی ہیں اگر انہوں نے ایسا کیا تو تم ایسا کرو تم کیوں ظلم ساتھے رہو تم ایسا کیوں کرو تم ایسا کیوں کرو اور آپ دیکھئے کہ شیطان تو ہر جگہ پر آتا ہے ہر ایک کے پاس آتا ہے ایک تو آپ لوگ ریڈنگ کی حیبٹ بنائیں الحمدللہ اب آپ لوگ گزر تو بڑے مشکل دور سے رہے ہیں لیکن اگر اس پہ تھوڑی سی استقامت کریں بعد میں بھی اور قرآن کے ساتھ ایک مضبوط تعلق رہے ہو سکتا ہی نہیں کہ آپ کو رہنمائی نہ ملے آج صبح ہی ایک میل کسی نے بھیجی انہوں نے کچھ واقعات اپنے شیئر کیے کہ قرآن کس طرح رہنمائی کرتا ہے یعنی کہ وہ جو چیز جو سیچویشن سامنے آتی ہے اس کی فورن گائیڈنس مل جاتی ہے جو چیز پڑھتی ہے اس کے مطابق لوگ پوچھ لیتے ہیں تو وہ ایک کانسٹنٹلی آپ دیکھیں گے کہ اسی اس میں ہوتے ہیں آپ کچھ لکھ رہے ہیں اتنے میں کسی کا فون آتا ہے اور وہ وہی جواب ہوتا ہے جو وہاں آپ ابھی لکھ کے اٹھے ہیں یا پڑھ کے چھوڑے ہیں یا بتا رہے ہیں کسی کو تو علم روشنی ہے اسی سے رہنمائی ملتی انہا ہداللہ ہی ہوالہدا یہ جو حجت الودا کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں مضبوط پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اچھا ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں بس رٹے ہوئے جملے دھورا دیتے ہیں میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان کو پکڑ پتے ہیں یہ وہ پکڑنا کیسے ہے بہت سے لوگوں میں علم ہوتا ہے حکمت نہیں ہوتی دعوت اللہ السلام کو اللہ سبحانو تعالیٰ نے دو چیزیں دی تھی کیا علمن وحکم علم ہوتا ہے نالج جو کتاب میں ہے سنت میں سب بہت لوگ پڑھتے پڑھاتے لیکن حکم کیا ہے اس علم کو عمل میں لانے کی صلاحیت بہت سے لوگوں کے اندر وہ بات وہ سامنے لکھی بھی پڑھ بھی رہا ہے یہ نہیں بتا چلتا کہ یہ ہمارے لئے اس میں کیا سبق ہے امام ابو حنیفہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ان کی ایک فقہ کانسل کہہ لیں یعنی ان کے اردگرد ان کے ساتھ سکولرز ہوتے تھے اور جب بھی ان سے کوئی سوال کیا جاتا تھا تو وہ آپس میں ڈسکس کرتے تھے وہ جن لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے تھے ان کو اپنے ساتھی کہتے تھے وہ صاحبین کا بھی لفظ آپ نے سنا ہوگا استاذ شاگرد کا نہیں وہاں ملتا وہاں صاحبین اور صاحب یعنی کمپینینز کہتے تھے اور ان کی مجلس میں علماء بھی فقہابی اور لغویین بھی ہوتے تھے یعنی لغت کی علماء بھی ہوتے تھے اچھا بعض اوقات وہ کوئی چیز بتاتے لیکن سوال آتا تو جواب امام ابو حنیفہ دیتے تھے کیوں لوگ علم رکھتے ہوتے تھے ریلیٹ نہیں کر سکتے تھے کہ فلان چیز اس مسئلے کا حل ہے فلان بات سے یہ سبق ملتا ہے قرآن میں کیا آتا ہے وَمَنْ يُؤْتَلْ حِکْمَتَ فَقَدْ اُوْدِيَا خیرًا کسیرہ اور حکمت یہی چیز ہے کہ جو آپ پڑھیں قرآن میں سے حدیث میں سے اس میں جواب پائیں کس کے لئے اپنے روز مرہ زندگی کے معاملات کے لئے روز بھولتے ہوں ایک تو سچ پوچھیں یہ جو حب کے اندر حفظ اور امساق ہے نا کہ جب اللہ سے محبت تو اس کے رسول سے محبت ہوتی ہے اس کی کتاب سے محبت ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی ان چیزوں کی حفاظت بھی کرنا آ جاتی ہے پھر وہ آپ پکڑے رکھتے ہیں پھر وہ زیادہ عرصے تک آپ کے ساتھ چلتے ہیں یہ نہیں کہ بھولتا نہیں بھول جاتا ہے سب بھولتے ہیں لیکن پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ یاد کرا دیتا ہے پھر چیز سامنے آ جاتی پھر اصلاح ہو جاتی اور اگر تھوڑے عرصے کے لئے بھی آپ اس سے بریک لے لیں تو یہ تیز اونٹ سے بھی زیادہ تیز بھاگ جاتی ہے ہر چیز یہ ایسی چیز نہیں کہ جو ایک دفعہ آپ نے لے لی تو اب آپ کی باندھی بن گئی اور آپ نے خرید لی نہیں اس کو تازہ رکھیں گے اکران مجید میں کیا آتا ہے میرے بندوں سے کہو وہ بات کہا کریں شیطان تمہارے درمیان پھوٹ ڈالتا ہی رہتا ہے ہر وقت بدگمانیاں پیدا کرتا ہے وسوسے کیا ہیں نیگٹیو ٹھنکنگ اور اس کا علاج کیا ہے بات میں احتیاط اگر ہم صرف آیت کے اتنے حصے پر بھی عمل کر لیں تو آپ دیکھیں کہ بہت سے تعلقات خود ہی اچھے ہو جائیں گے تھوڑا سا خود کو روک لیں گے کل میں نے مثال دی تھی نا کہ المؤمن مؤلفن مؤمن محبت کا پتلہ ہے وَلَا خَيْرَ فِي مَنْ لَا يَعْلَفُ وَلَا يُعْلَفُ اس میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرتا نہ اس سے کوئی محبت کرتا ہے اس میں کوئی خیر نہیں بھلائی نہیں وہ پھر کسی چیز ہے ایسے ہی ہے جیسے کوئی پھول دیکھنے میں تو بہت خوبصورت ہو لیکن خوشبو نہ ہو کوئی پھل دیکھنے میں تو بہت بڑا ہو بہت خوشنما ہو لیکن اس کا ذائقہ نہ ہو ایک شخص کی شخصیت بظاہر بہت زبردست ہے بڑا عمدہ لباس پہنا ہوا ہے بہت سمارٹنس ہے اس کی پوری آؤٹفٹ میں ہر چیز میں لیکن اگر آپ اس سے بات کریں تو آپ کو کوئی خوشی نہیں ہوگی آپ اس کے ساتھ رہیں تو آپ کوئی نئی چیز نہیں سیکھیں گے انہیں کوئی انسانیت نہیں ملے گی وہاں منافقین کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کیسے تھے اگر تم ان کو سنو تو سنتے رہ جاؤ اور ان کی جو بات ہے وہ تمہیں بہت اچھی لگے اور ان کے جو جسم ہے وہ بھی بڑے خوشنما ہیں لیکن چونیوی لکڑیاں ہیں لکڑی جو ہوتی ہے وہ بے روح سے چیز ہوتی ہے تو مومن بے روح سے چیز نہیں ہوتا مومن ایسی شخصیت ہوتا ہے کہ جس سے کوئی ایک دفعہ ملے تو یاد رکھے وہ جہاں جاتا ہے اپنے اثرات چھوڑتا ہے وہ اپنے کال میں اپنی چال میں ڈھال میں اپنی گفتگو میں اپنے معاملے میں اپنے روئیے میں وہ ہر جگہ اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ ہوتا ہے وہ اللہ کا پیغام بر ہوتا ہے وہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ اپنے خیر کے اثرات ضرور چھوڑتا ہے زمین اس کے لئے گواہی دیتی ہے ماحول اس کے لئے روتا ہے تو اس زندگی کو اس طرح نہ گزاریں کہ بس گزر جائے جیسے بھی ہے اور متھکے میں ہیں بوجھ بنے میں ہیں ایوہ السقلان تو بات یہ ہے کہ ہم سب اس بات پر غور کریں کہ جن لوگوں سے بھی ہمارا واسطہ پڑتا ہے خواہ وہ کوئی دکاندار ہے جہاں سے ہم گروسری کرتے ہیں خواہ وہ کوئی کوورکر ہے کوئی بھی ہے کہیں بھی ہیں ہم ہمارے اس پر اثرات کیا ہیں ہمارا اس پر امپریشن کیا ہے دین کے اعتبار سے کہہ رہی ہے دنیا بھی اعتبار سے نہیں دینی اعتبار سے ہم کیا اثرات چھوڑتے اپنے بچوں سے پوچھئے وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیونکہ وہ بہترین طریقے سے آپ کو بتا سکتے ہیں بہت زبردست طرح انیلائز کرتے ہیں جس طرح آپ خود بھی اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتے کیونکہ آپ ان کا مرکزیں توجہ ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے بارے میں نوٹ کرتے رہتے ہیں کہ آپ کیا کام کیسے کتنا کب کرتے ہیں کب آپ خوش ہوتے ہیں کب آپ ناراض ہوتے ہیں اور اگر آپ عمل سے سکھا رہے ہو تو بہت جلد وہ سیکھتے ہیں پھر لیکن اگر آپ صرف لیکچر دے کے سکھا رہے ہو تو کوئی اثر نہیں لیتے اگر آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں آہستہ بولو اور خود آپ چیخ رہے ہو کیسے وہ آہستہ بولے گا اسے کیسے آہستہ بولنا آئے گا نہیں آئے گا اگر آپ گرمبل کرتے ہیں اور وہ کر رہا ہے تو فرق کیا ہے پھر اگر آپ وہ میں بڑھ بڑھا رہے ہیں اور وہ بھی کر رہے ہیں تو پھر کس چیز کا ڈیفرنس ہے اگلی حدیث دیکھتے ہیں آج کی حدیث حب رسول کے بارے میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب ایلیہ من والده وولده رواہ البخاری پڑھئے اور مسلم کی روایت میں آتا ہے وَنَّاسِ اَجْمَائِن اس حدیث میں والد اور ولد کی بات ہے جبکہ صحیح مسلم کی روایت میں وَنَّاسِ اَجْمَائِن تک بات جاتی ہے اَنَبِي حُرَيْرَتَ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالَّذِي قَسَمْ ہے الزَّاتِ نفسی میرا نفس میری جان بیدی ہی جس کے ہاتھ میں ہے لا يؤمنو نہیں ایمان لاتا احدكم تم میں سے کوئی ایک حتی یہاں تک اَكُونَ مَنْ حُو جَاؤ اَحَبَّ زیادہ محبوب اِلَيْهِ اس کی طرف مِمْ وَالِدِهِ اس کے والد سے وَوَلَدِهِ اور اس کے بچے سے سیدنا عبی حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَسَمْ ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہ ہوگا جب تک میں اس کے والد اور اولاد سے زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤ اس حدیث کی وضاحت ایک اور حدیث کرتی ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے بخاری نے اس کو روایت کیا ہے عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا فقالالہ عمر تو عمر کہنے لگے یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِ آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری اپنی جان کے فقالالنبی صلی اللہ علیہ وسلم لا آپ نے فرمان نہیں وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِ قسم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ بات اس وقت تک نہیں بنے گی جب تک میں تمہیں تمہارے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں فَقَالَ لَهُ عُمر عمر کہنے لگے فَإِنَّهُ الْآنُ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِ کہ بے شک اب آپ مجھے میرے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الْآنَ اے عمر ہاں اب ہوئی نہ بات اے عمر گویا اپنی جان اپنے والدین اپنی اولاد اور تمام انسان ان سب سے بڑھ کر یعنی تمام انسانی رشتوں میں سے سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہونا ضروری ہے اور ایمان مکمل ہی اس وقت ہوتا ہے اور وہ حدیث بھی یاد رکھیے جس میں آتا ہے کہ تین باتیں جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پا لے گا اللہ اور اس کے رسول اسے سب سے زیادہ پیارے ہوں دوسری بات جس سے بھی محبت کرے صرف اللہ کے لئے کرے تیسری بات کفر کی طرف پلٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جس طرح آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کا صلح بھی بتایا ہے جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا آپ کیاعت ہوگا اس صحابی کا واقعہ کہ جو بہت پریشان بیٹھے تھے اس بات پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی دن کیسے ملاقات ہوگی اور جنت میں آپ کا مقام تو بہت مونچا ہوگا تو معلوم نہیں کہ ہم آپ کو دیکھ بھی سکیں گے یا نہیں تو آپ نے کیا فرمایا تھا آپ خاموش رہے تو وہ آیت اتری وَمَيُّتِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقَةً تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دراصل کیا سکھاتی ہے آپ کی اطاعت سکھاتی ہے جیسے اللہ کی محبت دراصل عبادت کا مفہوم دیتی ہے انسان کو کہ وَتْ إِزْ عبادت اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دراصل ان کی اطاعت کا نام ہے کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے مَنْ اَتَعَنِي دَخَلَ الْجَنَّتَ جو میری اطاعت کرے گا جنت میں جائے گا یعنی صرف محبت کافی نہیں بلکہ جنت میں جانے کے لیے اطاعت بھی ضروری ہے اب اس میں آپ دیکھئے کہ صحابہ کرام نے اس حدیث پر کس طرح عمل کیا کوئی مثال ہے آپ کو یاد ہے عملی زندگی میں کس طرح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کیا کیونکہ وہ بہتری نمونہ ہے نا ہمارے لیے ہمیں بھی اسی راستے پر چلنا ہے بعض اوقت ہم اصول تو پڑھ لیتے ہیں لیکن پریکٹیکل کیا ہے عملی نمونہ کیا ہے وہ نہیں ہمیں پتا ہوتا تو صحابہ کی زندگی میں بتا سکتی ہے غزوہ احد میں حضرت ابو دجانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو ڈھال بنا دیا تھا جیسے شیلڈ ہوتی ہے اور پورے کا پورا آپ کو کور کر لیا اور جتنے بھی دیر آپ کی طرف آئے وہ سارے ان کے پیٹھ پہ آکے لگے اور اندر چلے گئے تھوڑی در کے لیے سوچیں کہ آپ پہ کیسی دیگہ پہ کھڑے ہیں جہاں آپ کو پتہ ہے کہ سارے وار آپ پہ ہوں گے اور پھر وہاں کھڑے بھی رہے تو یہ ابو دجانہ تھے لیکن اس کے باوجود وہ آپ پہ جھکے رہے ہٹے نہیں وہاں سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نیزے بھی لگے تو انہوں نے حرکت نہیں ٹش سے مس نہیں ہوئے چھوڑا ہی نہیں سب کچھ اپنے اوپر لیا اپنی جان سے زیادہ پیار کیا نا اس کا کہتے ہیں اپنی جان سے زیادہ محبت کرنا اور حجرت کا تو سارا سفر ہی اس کی بہترین مثال ہے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو یہ پتہ چلا کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے اجازت دے دی آپ کو حجرت کرنے کی اور پھر آپ نے حضرت ابو بکر کو منتخب کیا تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے والد کو روتے دیکھا اور مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ کوئی شخص خوشی سے بھی روتا ہے کس بات کی خوشی تھی اتنا خطرناک سفر کس بات کی خوشی کہ ہالیڈی ٹرپ تو نہیں تھا کہ کوئی خوش ہو کے میرا نام کررے میں نکلے تو موت زندگی کا مسئلہ تھا اور کس قدر پر خطر سفر تھا اور وہ خوشی کے مارے رو رہے ہیں ایسے جیسے کسی کو بہت ہی بڑی کوئی دنیاوی عائش و عشرت کی آفر مل جاتی ہے ان کے لئے تکلیفیں اٹھانا کیوں آسان ہو گیا تھا وہ محبت تھی نا سچی محبت تھی اور پھر جب غار میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے ان کے آرام کے لئے جگہ بنائی تو دیکھا کہ ایک ہول ہے اور ڈر ہوا کہ اس میں سے کچھ نکل نہ آئے تو اپنی ایڈیوس پر رکھ لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے آنسوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم پہ گرے اور اس سے آپ اٹھے تو آپ کو پتا چلا کہ اس قدر شدت کی تکلیف میں آپ دیکھیں زبانی باتیں اور دعوے کرنا بہت آسان ہے اتنی تکلیف اٹھا کر محبت کا دعویٰ کرنا یہ دراصل سچا دعویٰ ہے حضرت علی آپ اپنے بستر پر لٹا کے گئے تھے جرت کے وقت اور وہ وہ رات تھی ویسے کسی کو اپنے بستر پر لٹانے کو بڑی بات نہیں لیکن وہ وہ رات تھی کہ جب چاروں طرف سے گھر گھیراو میں تھا تھوڑی در کے لیے سوچیں کسی خطرے کی جگہ پر کسی کی جگہ آپ اپنے آپ کو پیش کر دیں حضرت امی امارہ جو ہیں ان کی گواہی ہم کہتے ہیں یہ تو سب مردوں کے کام ہے اور ان کی بڑی صحت اچھی تھی اور طاقت تھی اور ہم تو بڑے کمزور لوگ ہیں اس لئے ہم سے تو یہ نہیں سب ہو سکتا حضرت امی امارہ کو آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میں غزوہ احد کے دن جس طرف دیکھتا تھا امی امارہ دفاع کرتی بھی نظر آتی تھی جبکہ بڑے بڑے مرد حضرات جو تھے وہ چلے گئے تھے اور وہ آگے بڑھ کے دفاع کر رہی تھی کوئی اور مثال حضرت عبادہ بن جراح کے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اندر جانے والے غزوہ احد کے موقع پر جو خود تھا وہ لوہے کی قیب تھی اس کے جو کیل اندر چلے گئے تھے ان کو اپنے دانتوں سے نکالا اور دانٹ ٹوٹ گئے اس میں ایک طرف سے نکالا تو ایک دانٹ ٹوٹا دوسری طرف سے نکالا تو دوسرا ٹوٹا یہ ہیں وہ لوگ جو اپنی ذات سے بڑھ کر آپ سے محبت کرنے والے عویس کرنی نے دور بیٹھ کر اپنے دانٹوں لیے سن کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانٹ ٹوٹیں اور وہ ایک صحابی تھے جن کو قدو پسند نہیں تھا لیکن جب انہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدو کھانے تو انہوں نے وہ کھانا شروع کر دی حیرت کی بات ہے ورنہ وزا کے معاملے میں انسان کتنا چوزی ہوتا ہے کچھ چیزیں جو نہیں کھائی جاتی نہیں کھائی جاتی لیکن اتنی جلدی چوائنس بدل جائے یہ صرف محبت بدلتی اور کوئی چیز نہیں بدل سکتی عربہ بن مسعود نے کیا کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ میں نے کسی کو اتنی محبت کرتے ہوئے یعنی کہ اپنے کسی لیڈر سے نہیں دیکھا جتنی صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ وہ بزو کا پانی نہیں گرنے دیتے وہ پانی لے کے اپنے اوپر مل لیتے ہیں عبداللہ بن عمر کا طرز عمل آپ دیکھئے کہ جس راستے سے آپ گزرتے ہیں اسی سے دوبارہ گزرتے ہیں حالانکہ وہ طویل راستہ ہے جہاں آپ رکھتے ہیں وہاں ضرورت نہیں بھی تو رکھتے ہیں کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں حالانکہ یہ دین کا حصہ نہیں تھا حج تمتوں میں آپ دیکھئے کہ کس طرح اپنے والد کی مخالفت کرتے ہیں اور کس طرح اپنے بیٹے کی مخالفت کرتے ہیں مسجد میں جانے کے معاملے میں وہ جو خاتون اپنے ہاں سے چادر بنا کر لائی تھی آپ کے لئے دیکھیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ تو ایک دین کا حصہ ہیں شریعت ہیں لیکن کچھ ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ جہاں پر کوئی بقاعدہ حکم نہیں اگر وہ نہ بھی کیا جائے تو اس سے کوئی خلل نہیں آتا لیکن صحابہ کرام نے وہ بھی صرف آپ کے اتباہ میں کیا مثلا آپ نے نماز کی حالت میں جوتی اتاری سب نے اتار دیا آپ نے پوچھا تم نے کیوں اتاری کیونکہ میری جوتی میں تو کچھ لگا ہوا تھا جبریل نے آکر مجھے بتایا ان کا آپ کو دیکھا آپ نے بھی اتار دی آپ نے انگوٹھی پہنی لوگوں نے بھی پہنی آپ نے اتاری انہوں نے بھی اتار دی کسی نے نہیں پوچھا کیوں اتاری اور ہم اتاریں کہ نہ اتاریں کوئی فکی بیسے نہیں ہوئی حدیث روایت کرتے ہوئے مسکراتے ہیں کیونکہ میں نے اس حدیث کو جب سنا تھا تو آپ مسکراتے ہیں بٹن کھولا ہوا ہے کیونکہ جب آپ یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو آپ کا وہ بٹن کھولا ہوا تھا حالکہ یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے بٹن کھولے یا بند کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اس طرح محبت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سے زائد مقامات پر جہاں دیکھتے ہیں کہ کوئی گڑھ بڑھ کر رہا ہے تو فوراں تیار ہو جاتے ہیں کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں کس کی محبت میں آپ کی محبت میں یعنی ذرا اسی مشکل آتی تو فوراں رستہ چھوڑ دیتے ہیں کیا ہوا سنت ہی تو ہے اگر اس سنت پر نا بھی عمل ہوا تو کیا ہو جائے گا یعنی لوگ اس بات کو کافی نہیں سمجھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا آپ نے فرمایا اس کی سائنٹیفک ریزن مانگیں گے اور اس کے پیچھے لاجک اور اس کی دلیل مانگیں گے اور ریزننگ اور معلوم نہیں کیا کچھ یہ کیا کافی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ان پر وحی آتی تھی پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب جنگ عہد میں ایک خاتون کے شوہر اور بھائی اور باپ شہید ہوئے اور انہیں خبر ملی تو وہ ہر دفعہ کیا پوچھتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے اور پھر بھی نہیں یقین آئے کہا کہ مجھے لے چلو اور جب دیکھا تو کہا کل مصیبت انبادہ کا جلل کہ آپ کو دیکھ کر ساری مصیبتیں ہلکی ہو گئیں حضرت امارہ جو جنگ عہد میں شہید ہوئے تھے ان سے جب آخری تمنہ پوچھی گئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کے پاس لے چلے زخمی تھے اور پھر آپ کے پاؤں کے پاس اپنا گال لگا دی اور اسی حالت میں جان دے دی اور اس حال میں انہوں نے پیغام بھی دیا تھا اس سے پہلے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو گیا تو تم اللہ کے ہاں کوئی عذر پیش نہیں کر سکو گے یعنی اگر دشمن آپ تک پہنچ گئے اور آپ کو کوئی نقصان پہنچایا تو تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا کبھی آپ نے سوچا کہ اس محبت کو ایمان کا حصہ کیوں کر دیا گیا بھی ٹھیک ہے محبت ہے مگر ایمان کا حصہ کیوں اور اگر محبت نہیں ہوتی تو اطاعت نہیں ہو سکتی اطاعت کرنا ایک بوجھ ہو جاتا ہے کسی کی بات ماننا ایک چٹی سمجھا جاتا ہے جب محبت ہوتی ہے تو اطاعت آسان ہو جاتی غزوہ بن المستلق کے موقع پر عبداللہ بن عبی کے بیٹے نے کیا کیا تھا کہ جب عبداللہ بن عبی نے یہ کہا تھا کہ آج مدینہ پہنچ کر جو عزت والا ہے وہ زلت والے کو باہر نکال دے گا تو ان کا بیٹا مدینہ کے دروازے پر کھڑا ہو گیا تلوار سونت کے باپ کے خلاف اور جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی وہ اندر نہیں داخل ہو سکا یہ ہے والد سے بڑھ کر محبت ایک کتاب ہے میرے پاس اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اصحاب کرام کی اخلاق کی اوپر ہے اور ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور ان کی سچائی تو جب میں حادیث پڑھ لیتی تو میں اس کتاب کو ایک نظر ضرور دیکھتی ہوں کہ ان کی زندگی سے کچھ مثالیں ملیں تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ کہاں سے شروع کروں کہاں ختم کروں ہر واقعے کے اندر الٹیومیٹلی وہ محبت نظر آتی یعنی کوئی بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے ایک ایک معاملے کے اندر محبت نظر آتی کیونکہ ہر جگہ قربانی ہے ہر جگہ اپنی ذات پر ترجیح دینا ہے اور اگر ان کا آپس میں یہ تعلق تھا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمْ وَلَوْكَانَ بِمْخَسَاسَ تو پیغمبر کے لیے ان کا حال کیا ہو سکتا ہے جس کے محبت ایمان کا حصہ ہو اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی حدیث مزید اس بات کی وضاحت کرے گی اور اس سے اگلی بھی اَنَبِي مُوسَى قَالَ قِيلَ لِلْنَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اَلْرَجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ كِتَابُ الْأَدَبُ پڑھئے اَنَبِي مُوسَى قَالَ قِيلَ لِلْنَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اَلْرَجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمْنَا يَلْحَقْبِهِمْ قَالَتْ اَلْمَرْمَا عَبِ الْحَلْحَا رَوَاهُ الْقُخَارِيُّ كَتَابُ الْعَجَبُ اَنَبِي مُوسَى ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قالہ کہتے ہیں قیلہ کہا گیا عرض کیا گیا لِلنَبِي صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اَلْرَجُلُ اَكْ شَخْصِ يُحِبُّ الْقَوْمَ محبت رکھتا ہے ایک قوم سے جماعت سے یعنی ایک گروہ سے محبت کرتا ہے کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے جیسے ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ حالانکہ وہ ان سے ملا نہیں یعنی ان تک نہیں پہنچا وہ کئی اور رہتے ہیں کسی اور دور میں تھے یہ کسی اور ملک میں ہیں یہ کسی اور جگہ پر ہیں لیکن دور ہونے کے باوجود وہ ان سے محبت کرتا ہے قالہ فرمایا اَلْمَرْءُ مَعَمَنْ اَحَبَّ انسان اسی کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے بھلے فاصلہ کتنا بھی ہو دنیا میں کوئی کتنا بھی دور ہو لیکن قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا سیدنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا ایک شخص ایک جماعت سے محبت رکھتا ہے لیکن اس سے ملاقات نہیں کر سکا ہے لَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے جسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک مشرق میں ہوگا اور ایک مغرب میں دنیا میں قیامت کے دن اللہ ان کو اکٹھا کر دے گا اپنے عرش کے سائے تلے عن انس بن مالک قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ متسع قال وما اعددت لها قال حب اللہ ورسولہ قال فإنك مع من احببت قال انس فما فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنك مع من احببت فرحنا پڑھئے 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 پڑھے 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 ہیں جاء رجل آیا ایک شخص الى رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقال تو کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متسع قیامت کب آئے گی قالا آپ نے فرمایا وما عادت لہا اور تم نے اس کے لئے تیاری کیا کی ہے تم یہ جو پوچھتی کہ قیامت کب آئے گی تو تمہاری کیا تیاری اس کے لئے کہ وہ آج ہے تو تم تیارو قال حب اللہ ورسولہی کہا اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت قالا فرمایا فَإِنَّكَ مَعَمَنْ أَحْبَبْتَ تو بے شک تو ساتھ اس کے ہے جس سے تو محبت رکھے قال انس ان انس کہتے ہیں فَمَا فَرِحْنَا تو نہیں ہم خوش ہوئے بعد الاسلامی اسلام لانے کے بعد فرحا خوش ہونا اشدہ زیادہ شدید یعنی اس سے بڑھ کر کبھی خوش ہوئے ہی نہیں من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے فَإِنَّكَ کہ بے شک تم مَعَا ساتھ ہوگے من جس سے احببتا تم محبت کروگے رواہ مسلم کتاب البر والسلہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر افسوس تو نے قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے اس نے جواب دیا میں نے قیامت کے لیے صرف یہ تیاری کی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس شخص کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تیری محبت ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم اسلام لانے کے بعد کسی بات پر اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے خوش ہوئے کہ بے شک تو اس کے ساتھ ہو گئے جس کے ساتھ تیری محبت ہے تو گویا اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں تو انشاءاللہ قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ ہوں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی خوشخبری کیوں دی گئی اس لیے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے خود بخود اس کے طریقے پر چل پڑتا ہے پھر اس کو کچھ زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں رہتی وہ اپنے راستے خود تلاش کر لیتا ہے وہ ایک ایک چیز میں خود جان لیتا ہے کہ دوسرے کو کیا پسند ہے وہ کیا کرتا ہے وہ کیا کھاتا ہے وہ کیا پیتا ہے وہ کس چیز سے محبت کرتا ہے یعنی قدرتی طور پر انسان کا پھر طرز عمل اس کا طریقہ اس کے مطابق ڈھل جاتا ہے پہلے بھی بات ہوئی تھی نہیں کلاس میں بچوں نے جن کو آئیڈیلائز کیا ہوتا ہے جن کے وہ فین ہوتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں ویسا ہی لباس ویسی چال ویسی ڈھال ویسی گفتگو ہر وقت انہی کی باتیں انہی کے بارے میں پڑھنا کتابوں میں رسالوں میں اخباروں میں ہر ہر جگہ پھر کوئی کہنے کی ضرورت ہوتی ہے اچھا جاؤ اور پڑھو ذرا پڑھ لو کبھی اس کے بارے میں بھی نہیں خود پڑھتے ہیں خود ہی جانتے ہیں پھر تو بات یہ ہے کہ ہم یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن ہم سب کو اپنی اس دعویٰ پر غور کرنا چاہیے کہ یہ دعویٰ کتنا سچا ہے کیونکہ اگر واقعی محبت ہوتی تو پھر کسی کو بتانے کی ضرورت نہ ہوتی کہ اچھا اب تم یہ کرو اور وہ کرو کیونکہ محبت تو اپنے رسلے خود بناتی کسی نے آپ کے لئے ایک نظم لکھ کے بھیجی ہے who do we really love we claim to love Allah yet we are busy pleasing everyone but him we claim to love the Quran yet we read it forgetting to apply what is within we claim to love the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم yet instead of following his sunnah we follow our own whims we claim to love the Sahaba yet we read about so many others besides them we claim to love the Deen yet when it's time to sacrifice our wealth time and energy our faces turn dim we claim to love our families yet we are busy finding faults complaining and expecting things from them so who do we really love we claim to love a lot yet it seems we love not much more than ourselves and what is within تو ہم سب کو ضرورت ہے اپنے دعوے محبت کو کھنگالنے کی کہ کتنا سچا ہے اس بات کا مطلب کیا ہے کہ انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے کہاں پر ساتھ ہوگا قیامت کے دن کب جب اللہ تعالیٰ ساری مخلوق میں سے ان لوگوں کو نکال کر الگ کر دیں گے اللہ کی خاطر محبت کرنے والے اللہ ہی کے پاس اللہ کے عرش کے سائے تلے اکٹھے ہو جائیں گے وہ جو پیچھے حدیث پڑھی ہے نا کہ این المتحابون بجلالی اليوم اضلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی ترمزی میں بھی اس سے ملتی جلتی ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کی عظمت کی خاطر اللہ کے جلال کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے اور لوگ ان پر رشت کر رہے ہوں گے کہ یہ کون لوگ ہیں ابو عدریس خولانی ایک تابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جام دمشق میں حضرت معاذ بن جبل کی خدمت میں حاضر ہوا ان سے عرض کیا با خدا مجھے اللہ کی خاطر آپ سے محبت ہے انہوں نے بار بار مجھ سے یہ بات کہی انہوں نے بار بار مجھ سے قسم دے کر پوچھا کنوں نے کس سے ابو عدریس خولانی نے کس سے کہا کہ مجھے آپ سے اللہ کی خاطر محبت ہے معاذ بن جبل کون تھے صحابی تھے یعنی ایک تابی صحابی سے کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے اللہ کی خاطر محبت ہے انہوں نے کنہوں نے معاذ بن جبل نے بار بار قسم دے کر پوچھا کیا واقعی تمہیں اللہ کی خاطر مجھ سے محبت ہے جب میں نے ہر بار اقرار کیا تو انہوں نے میری چادر پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور فرمایا خوش خبری سنو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری محبت ان لوگوں کو لازمی طور پر حاصل ہوگی جو میری خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں میری خاطر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں میری خاطر ایک دوسرے کی ملاقات کو جاتے ہیں میری خاطر ایک دوسرے کے لیے خرچ کرتے ہیں یعنی جب اللہ کی خاطر کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر انسان کسی کے پاس کس کے لیے بیٹھتا ہے اپنی ذاتی باتیں کرنے کے لیے اور ادھر ادھر کی غیبت کرنے کے لیے فضول باتیں کرنے کے لیے کیا کرنے کے لیے اللہ کی خاطر کسی کے پاس بیٹھنے کا مطلب کیا جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا حرون علیہ السلام کے لیے جب دعا کی تھی کہ ان کو میرا ساتھی بنا دے کہ ہم مل کر کسرہ سے تیری تسبیح کریں اور کسرہ سے تجھ کو یاد کریں جو لوگ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں جب وہ ایک دوسرے کے پاس بھی بیٹھتے ہیں تو ان کی باتیں کیا ہوتی ہیں پھر ان کو کن باتوں میں لطف آتا ہے جو اللہ ہی کے بارے میں ہوتی ہیں یا اللہ کی اطاعت یا اللہ اللہ کو راضی کرنے والی ہوتی ان میں کوئی جھوٹ نہیں ہوتا غیبت نہیں ہوتی دل آزاری والی باتیں نہیں ہوتی وہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جس سے دل دماغ روح خوش ہو جاتے ہیں اور اپنی اپنی دنیا میں دعائیں مانگ کے پھر واپس لوٹتے ہیں یہی اللہ کی خاطر محبت ہے پھر اس کے بعد جو میری خاطر ایک دوسرے کی ملاقات کو جاتے ہیں جو میری خاطر ایک دوسرے کے لیے خرچ کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے خرچ کرنے کا کیا مطلب ہے کسی بھی دوسرے کی کوئی بھی ضرورت پوری کرنا اور پھر اس سے توقع نہ رکھنا کہ اب یہ لوٹاتا کب ہے مجھے لیکن جب اللہ کے لیے ہو جاتا ہے تو پھر یہ سوچ نہیں رہتی کیونکہ جس کے لیے کیا ہے وہ لوٹائے گا اور وہ غیب سے مدد کرتا ہے وہ اس سے بہتر دیتا ہے لہٰذا ایسے لوگ جو دنیا میں اللہ کی باتیں کرنے کے لیے کٹھے ہوں اللہ کی باتوں کے لیے ملاقات کریں اللہ کی خاطر خرچ کریں تو قیامت کے دن بھی کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کر دے گا اور دنیا میں اگر وہ فیزیکلی ایک دوسرے سے ملاقات نہ بھی کر سکیں تو بھی قیامت کے دن حشر کے میدان میں بھی اور اس کے بعد جنت میں بھی خواہ درجوں کا کتنا بھی فرق ہو عمل کے اعتبار سے پھر بھی ان کو اکٹھا کر دے گا حضرت انس نے جب یہ حدیث سنی اور کہا نا کہ اس سے بڑھ کر ہمیں کبھی خوشی نہیں ہوئی پھر کہنے لگے جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو کیا اور روایت میں آتا پھر کہنے لگے مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور عمر سے محبت ہے اور اس محبت کی وجہ سے میں امید رکھتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میرے عمال ان کے عمال کے برابر نہیں یعنی حضرت انس کیا کہتا ہے کہ میرے عمال ان جیسے نہیں لیکن محبت کرنے کے وجہ سے ان کے ساتھ ہوں گا اور وہ جسے شیر بھی ہے نا احب السالحین و لست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا کیا معنی ہے اس کا احب السالحین میں صالح لوگوں سے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں و لست منهم میں ان میں سے ہوں نہیں خود نہیں ہوں ویسا کیوں کرتا ہوں لعل اللہ شاید کہ اللہ تعالی یرزقنی صلاحا مجھے بھی نیکی کی توفیق دے دے کیونکہ جس صحبت میں آپ رہتے ہیں پھر اس کا رنگ چھڑنے لگتا ہے دنیا میں آپ دیکھئے کیسا نمونہ ہے اس محبت کا حضرت ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے تھے حضرت عمر ان دونوں سے محبت کرتے تھے جہاں کئی ہوتے تھے وہ ان کو تلاش کر رہے ہوتے تھے جیسے پہلے میں نے بتایا تھا کہ جب ایک موقع پر جب غزوِ بدر کے بعد جب جنگی قیدیوں کے بارے میں کرینسم لینا ہے یا نہیں ہر ایک کی رائے مختلف تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی رائے پر عمل کر لیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت عمر کی رائے کو پسند کیا تو بہرحال حضرت ابو بکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے یعنی وہ آیت بہت سخت تھی کہ اگر اللہ کا فیصلہ پہلے نہ آ چکا ہوتا تو جو تم نے کیا اس پر شدید پکڑ ہو جاتی میں تو اس آیت کو پڑھ کے کام جاتی ہوں کہ اللہ اپنے رسول اور اس کے محبوب سے کہہ رہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پکڑ ہو جاتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں دیکھ رہا ہوں وہ عذاب کہ اگر اللہ تعالی ہمیں محفوظ نہ رکھتا تو ہم سب اس کا شکار ہو جاتے تو اس آیت کے اترنے پر وہ دونوں رو رہے تھے حضرت عمر پہنچ جاتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہ کہاں ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دونوں رو رہے ہیں تو پوچھتے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں آپ مجھے بتائیں آپ کیوں رو رہے ہیں اور اگر آپ مجھے نہیں بھی بتائیں گے تو میں اپنے آپ کو فورس کروں گا کہ میں بھی روں آپ کے ساتھ مل کے یہ کیا چیز ہے آپ رو رہے ہیں اگر آپ نے وجہ نہیں بتائیں میں پھر بھی روں گا یہی محبت ہے نا یہ محبت ہے بے لوس کہ غم اور خوشی میں شریک ہیں ساتھ چھوٹے بچوں کو ایک سچی محبت ہوتی نا وہاں سے تو ماں رو رہی ہو تو پتہ نہ بھی ہو وجہ کیا تو وہ بھی ساتھ رونے لگتے ہیں ماں اداس ہوتی وہ بھی اداس ہو جاتے ہیں ماں غصتے ہوتے ہیں سہم جاتے ہیں نیچرل ریاکشنز ہوتے ہیں دوسری طرف آپ دیکھئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزاج میں کتنی قوت ہے اور کتنی پاور ہے لیکن دل کا کتنا نرم ہے اور اللہ نے دنیا میں سب کے سامنے گواہی قائم کر دی نا کہ مرنے کے بعد تینوں کی قبریں بھی ساتھ ساتھ ہیں المرء مع من احبہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ